پیزاباد دھرنا کمیشن تحقیقات پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے میں کامیاب رہی بعد میں راولپنڈی سے مزید مظاہرین آئے اور پولیس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی چھے ججز کے خط پر اسلامباد ہائی کوٹ نے ہائی کوٹ کے تمام ججز سے تجاویز مانگ لیں ذرائع کے مطابق سیشن ججز اور سیشن جج ویسٹ اسلامباد سے بھی تجاویز طلب پیر تک تمام ججز کو تجاویز بھیجوانے کی ہدایت ججز کو سپریم کورٹ کے حکم نامے کی کاپی بھی بھیجوا دی گئی ججز کی تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ نے ہائی کوٹس ججز کے خط کے معاملے پر تجاویز مانگی صدر کے خطاب کے دوران غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے پر جمشید دستی اور اقبال خان کے قومی اسمبلی کی رکنیت موطل سپیکر نے رکنیت موطل کرنے کی تحریک پیش کی جسے منظور کر لیا گیا سپیکر قومی اسمبلی نے کہا دونوں عراقین موجود اجلاس میں حصہ نہیں لے سکتے صدر کے خطاب کے دوران باجے بجائے گئے سپیکر قومی اسمبلی کی التجا بھی کسی کام نہ آئی بلاول بھٹو غصے میں آگ بگولا پرسی ہٹائی اور ایوان سے باہر چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا صدر زرداری نے ساتمی بار مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا خطاب کے دوران اپوزیشن نے احتجاج نہیں گالم گلوچ کی سپیکر کو مجبورا دو ارکان کو موطل کرنا پڑا اپوزیشن دائرے میں رہ کر تنقید کریں اپوزیشن ارکان آصفہ جیسی نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں کل دنیا میں اچھا پیغام نہیں گیا ہم جنگل کے بندروں سے نہیں ڈرتے قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ارکین آپس میں علچ پڑے نور عالم خان اور سنی اتحاد کانسل کے ارکین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ نو منتخب رکھنے قومی اسمبلی صدف احسان کے حلف اٹھانے پر جے یو آئی کا اعتراض نور عالم خان نے کہا وہ ہماری ممبر نہیں کیسے آپ اس کو ممبر بنانا چاہتے ہیں آپ غیر قانون اکام کر رہے ہیں جے یو آئی فے کے ارکین کا اعوان سے ووک آؤٹ پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ارکین نے ووک آؤٹ میں ساتھ نہ دیا وزیر قانون کے خطاب پر اپوزیشن کا شو شرابہ وزیر قانون عاظم نظیر تارہ نے کہا حیرت اس بات کی ہے کہ قانون پڑھایا کہاں سے جا رہا ہے ملک سربراہ کے خطاب کے دوران جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا گیا وہ تکلیف دے ہے عبدالقادر پٹیل کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید آسمان سے برستہ پانی بہتر زندگیاں نگل گیا بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی مختلف آدھسات میں خواتین اور بچوں سمیت بہتر افراد جان بہک، اسی زخمی بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے سولہ افراد جان کی بازی ہار گئے خیبر پختونخوا میں چھتیس افراد لکمہ اجل بنے چھالیس زخمی ہوئے آزاد کشمیر بھر میں بیس افراد جان بہک، چونتیس زخمی بارشوں کا سلسلہ بائیس اپریل تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امتان انڈی ایم اے کی تمام پی ڈی ایم ایز اور دیگر انتظامی اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الٹ رہنے کی ہدایت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بائیس اپریل کو وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان بنیادی امور تیپ آ چکے ایرانی صدر دورے پاکستان میں صدر آصف علی زرداری وزیر آزم شہباد شریف اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے دوران دو طرفہ امور اور پاک ایران گیس پائپ لائن سمیت مشرق وستہ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسمونیر سے سعودی معاون وزیر دفعہ کی ملاقات سعودی معاون وزیر دفعہ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا طبی معاینے کی درخواست منظور عدالت کبوشہ بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ کرانے کا حکم اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس پر سمات عدالت کا بوشہ بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ ڈاکٹر آسیم یونیس اور سرکاری ڈاکٹر کی زیرے نگرانی کرانے کا حکم بانی پی ٹی آئی کا جج سے مقالمہ کہا کمرے عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یہ اوپن کوٹ والا ماحول نہیں لگ رہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ڈاکٹر آسیم یونیس نے بوشہ بی بی کے ٹیسٹ شفہ انٹرنیشنل سے کرانے کے تجویز دی تھی جیل انتظامیہ پیمز اسپتال سے ٹیسٹ کرانے پر بزہد ہیں بوشہ بی بی کو ٹائلٹ کلینر کھانے میں ملا کر دیا گیا بوشہ بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے عدالت نے کہا سمات کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کریں عدالت کے جیکرم کا خیال ضروری ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا سمات کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرے عدالت سے باہر نکال دیتی ہے بے عدالت سمات کے بعد میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے جج ناصر جعوید رانہ کا عدالت میں نصب اضافی دیواریں ختم کرنے کا حکم ڈاکٹر آسم کی سربراہی میں چار اپنی میڈیکل وفت کہہ چکا بوشہ بی بی کو زہر نہیں دیا گیا عظمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہا بوشہ بی بی نے کہا مجھے ہارپے کے کترے دیے گئے ہیں پھر بیریسٹر سیف کو کیسے الہام ہوا یہ بوشہ بی بی کو زہر دیا گیا بیریسٹر سیف وکیل ہیں ڈاکٹر نہیں جھوٹے بیانات کی بجائے میڈیکل وفت کی رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہر معاملے میں تباہ ازمائی نہیں کرتے میڈیکل بورڈ نے بوشہ بی بی کو کچھ ٹیسٹ لے کر دیے تھے جو انہوں نے نہیں کروائے ایسے بےہودہ اور مظلومیت کارٹ کھیلنے سے آپ کی چوریوں پر پردہ نہیں جالا جا سکتا بوشہ بی بی آج بھی اپنے بیڈروم میں بیٹھ کر سزا پوری کر رہی ہیں لیکن فتنہ فساد پارٹی کو پروپیگنڈے کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے بیریسٹر صاحب کے پی کے میں اتنے ہی اچھے ڈاکٹرز ہیں تو وہاں سے اپنا اور اپنے وزیرعالہ کا علاج کروائیں ملک میں آئین اور قانون کا فقدان ہے قائد حضب اختلاف عمر ایوب کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال کہا سپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کے پاسداری کریں ملک میں آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مہنگائی کا مسئلہ ہے ان چیزوں پر بات جیت ہونی چاہیے ہم لوگوں نے آئین اور قانون کے پاسداری کا حلف اٹھایا ہے اپوزیشن نے ہم پر تنقید کرنی ہے کریں پاکستان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاعات اتہ تارہ نے کہا ماضی میں صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا ٹوکن احتجاج ہوتا تھا ایوان میں اپوزیشن نے غلط روایات ڈالی ہیں میری ذات پر تنقید کرنی ہے تو کریں پاکستان پر تنقید برداشت نہیں انہوں نے سائفر کیس کے ساتھ کھلوار کیا ملک دشمنی میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوست ممالک کے خلاف بیانات بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر دیے جاتے ہیں ان کی قیادت کا بھی وطیرہ ہے کہ سائفر کے ساتھ کھیلیں گے پہلے ان کے ارکان بیان دیتے ہیں پھر پارٹی اکاؤنٹ سے تردید آتی ہے اول پاکستان نانبائی اسوسییشن پنجاب حکومت کے ریٹ کے مطابق روٹی سولہ روپے کی بیچنے پر رضا مند نانبائی اسوسییشن اور انتظامیہ کی درمیان مذاکرات کامیاب راولپنڈی کے تندور مالکان کا ہر تال ختم کرنے کا اعلان پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقوں میں روٹی کی پرانے قیمتیں تاحال برقرار مرگی کی قیمتیں بھی نیچے نہ آئیں عوام سستہ گوشت کھانے سے محروم عوام پر مہنگائی کے بوجھ میں مزید اضافہ سینجی بھی مہنگی فی کلو قیمت میں گیارہ روپے ستر پیسے تک اضافہ نوٹیفیکیشن جاری فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے سینجی پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا سینجی پر دو سو روپے فی کلو کی ویلیو کی بنیاد پر اٹھارہ فیصد سینج ٹیکس آئے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیرے صدارت خصوصی اجلاس نواز شریف آئیٹی سٹی کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ سی ای او سی بی ڈی عمران امین نے چین میں روڈ شوس پر ریپورٹ پیش کی پاکستان کا سب سے بڑا اور پہلے آئیٹی سٹی میں سولہ چینی کامپنیز کا اظہار دلچسپی مریم نواز نے کہا لاہور سمیت پنجاب کے بڑی شہروں کو عالمی سطح پر آئیٹی حب بنانا چاہتے ہیں صدر آصف زرداری پر تنقید کر کے بیریسٹر گوھر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں شرجیل میمہ نے کہا آصف زرداری وفاق کو مضبوط کرنے کی علامت سمجھے جاتے ہیں آصف زرداری غیر جمہوری قوتوں کی حوصلہ شکنی کا استیارہ ہیں پاکستان خپے کا نعرہ لگا کر وفاق کو مستحقم اور اٹھارمی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو حقوق دے کر وفاق کو مضبوط کیا ہنیف عباسی نے ایک بار پھر توپوں کا رخ اپنی ہی پارٹی کے عرقین کی جانب کر دیا کہا جعوید لطیف صحیح مائنوں میں الیکشن ہارے کوئی دوسری رائے نہیں ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے جعوید لطیف نے نواز شریف کی سیٹ کو اپنے ساتھ نتھی کر لیا یہ بیوقوفی اور ہماقت ہے جعوید لطیف اپنی لیڈرشپ کی جیت کو سوال یا نشان بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں حلقوں کو کھولنے کی بات کی تو کہا کہ اینے 130 کو بھی کھولیں گے اس کا مطلب ہے آپ نواز شریف کی جیت کو مشکوک کر رہے ہیں نواز شریف کی جیت مشکوک نہیں تھی جعوید لطیف نے الزام لگایا شیخ اپرا میں پانچ سیٹے نوے کروڑ روپے میں فروخت ہوئی پیسے کس نے لیا ہے آپ کو فون کس نے کیا قوم کو یہ تو بتائیں معاشرے میں قوف کا بودھ توڑنے کے لیے عدالت کا بڑا فیصلہ کراچی سٹی کوٹ نے رشتے سے انکار پر تہزاب پھینکر قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید با مشقت کی سزا سنا دی دس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے جرمانے کی عدم آدائیگی پر ملزم کو مزید ایک سال جیل میں سزا بھکتنا ہوگی راولپنڈی میں خاتون کی حاضر دماغی نے کام کر دکھایا خاتون نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی ڈاکو کے گھر میں گھستے ہی خاتون نے چھت پر چڑھ کر شور مچایا اہل محلہ کے جمع ہونے پر ڈاکو فرار خبردار میرے علاقے میں آئے تو بھی ایک مانگنی ہے تو اپنے ایریا میں مانگو گداغروں کے درمیان علاقائی حدود کا تنازعہ سٹی کورٹ پہنچ گیا گداغر خاتون کی جانب سے دیگر گداغروں کے خلاف حراسہ کرنے کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست خارج کراچی سٹی کے عدالت نے ریمارکس میں کہا درخواست گزار اور ملزمان کا تعلق ایک ہی پیشے سے ہے عدالت ایسے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے جو دوسروں کی رحمدلی پر انحصار کرتے ہوں قانونی طور پر گداغری کے لیے جگہ کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا علاقائی حدود کے جھگڑے عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں آتے اہوان سدر میں ترک چیف آف جنرل سٹاف مطین گوراک کو نشانے امتیاز ملٹری دینے کی تقریب صدر مملکت آصف زرداری نے ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشانے امتیاز ملٹری سے نوازا